بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں بہت اچھے ہوں گے میڈی ویڈر میڈنیج کی طرف سے میرے تمام یوٹیوب فیملی کو رمضان کی بہت زیادہ مبارک آج ہم بنانے جانے والے ہیں رمضان کی فرسٹ ریسپی جسے ہیں چکن کٹلس اور اس کو سیکھنے والے تو کر چکے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب تو جو لائک اور شیئر تو ضرور کرتے ہیں نیکس اب ان کو کرتے ہیں سٹارٹ بہت ہی آسان سی ریسپی ہے بہت ہی جھٹ پر تیار ہونے والی اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ میری مدر کی یہ بہت ہی فیوریٹ ہے اور یہ میں ڈیڈیکیٹ کرتی ہوں اپنی امی جان کو اور جو لوگ میری ریسپی کو دیکھ رہے ہیں وہ تمام ان کی صحت و تندرستی کی اور ان کی لمبی زندگی کی بہت ساری دوا کے جیگا لیٹس سٹارٹ ٹو میک آ ریسپی ہم لوگ یہاں پر بنا رہے ہیں چکن کٹلس تو میں نے چکن کو پہلے سے بوائل کر کے شریڈ کر لیا ہے چونکہ رمضان ہے چیزیں میں نے پہلے سے ریڈی کر کے رکھی تھی تاکہ آپ جو ہے زیادہ ٹائن بیسٹ آپ کا نہ ہو دیکھنے میں بھی اور کرنے میں بھی ہم نے پٹاٹو بھی بوائل کر لیا چکن اور مٹر کو میں نے کٹھا بوائل کر لیا تھا دونوں اچھے سے بوائل ہوئے ہیں چکن شریڈ کر لیا ہے اور مٹروں کو میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں پی اس کو آپ سکپ نہیں کریں گے اس کو لازمی ایڈ کریں گے اسی سے اس کا ٹیسٹ بڑا ہے یہاں پر ڈال دیں ہم نے چکن بھی اور میں قوانٹیٹی بہت کم بنا رہی کیونکہ ہم لوگ کا روزہ جنہوں نے کھولنا ہے وہ صرف دو ہیں یہ دو لوگوں کے لیے ریڈی ہو رہی ہیں آپ لوگ اپنے حساب سے قوانٹیٹی بڑھا اور کم کر سکتے ہیں سباز مرچے چھوٹی چھوٹی سی چوب کر کے آپ اس میں وہ ایڈ کر دیتے ہیں پاگی ہے ہمارے سوچیز سپائسیز کی تو سپائسیز میں ایڈ کریں یہاں پر نمک ساتھا نمک ایڈ کریں یہاں پر اس کے ساتھ مجھے جینو موٹا بھی چاہیی تھا جو ملا نہیں تو اس کے لیے اس کی جگہ میں نے ون پین شوگر ایڈ کی تھی یہاں پر ساتھ میں میں نے ایڈ کر دی ہے بلیک پیپر اور ایک سپون بھر کر آپ ڈال دیں اس میں سویا سوس تمام گیریڈینٹ ایڈ کرنے کے بعد میری ہوگی ہے گریوی ریڈی تو اب میں نے یہاں پر تل گیا ہے کچھ رس چاپ رس کی جگہ بریڈ پکو بھی چاپ کر سکتے ہیں اس کو بلینڈر میں ڈالیں اور اچھے سے یہ چاپ ہو جاتے ہیں ایک لے رہے ہیں میں یہاں پر ایک انڈا اور انڈے کورٹور ہم اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے آپ چاہیے تو اس میں بلکل مائنر سا سالٹ ایڈ کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اچھی طرح سے اس کو کر لیں بہت آسان ریسیپی ہے جھٹ پر تریڈی ہو جاتی ہے بس آپ وائل کر کے پٹاٹو فریج میں رکھ لیں اور ایک او چیز آپ پٹاٹوز کو زیادہ دن تک بوائل کر کے فریج میں رکھ سکتے ہیں لیکن آپ ان کے چھلکے بلکل نہیں اتارے جیسے اب یہ رمزان ہے ٹائم شورٹ ہوتا ہے تو آپ دو تین چار مطب جتنے بھی آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ پٹاٹو ہیں بوائل کر کے فریج میں رکھتے ہیں لیکن ان کا چھلکہ نہیں اتاریے گا نیکسٹ ہے آپ ان کو پیل آؤٹ کر کے اپنے کسی بھی پرپس کے لئے یوز کر سکتے ہیں لیا میں نے لے لیا ہے یہاں پر تھوڑا سا اس کی کوانٹیٹی اور اس کو اس طرح سے ڈراؤن کرنے کے بعد ہم تھوڑی سی اس کو اوول شیپ دیں گے کئی لوگ کٹلس جو ہے وہ چیپس کو بھی کہتے ہیں پتہ نہیں مجھے سمجھ جاتے ہیں ہم لوگوں نے تو شروع سے کٹلس اس کو ہی کہا ہے اور اسی کو بنایا ہے کٹلس کے طور پر کھایا ہے وہ فرائز ہوتے ہیں ان کو فرینچ فرائز کہتے ہیں یا ان کو آپ چپس کہہ سکتے ہیں لیکن کٹلس جو ہے ایکچولی میں میرا خیال ہے کہ اسی کو ہی کہتے ہیں اینی ہو آپ اس کو ضرور بنایئے گا یہ بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے اور ابھی امی کے ساتھ میرے بچے کو بہت زیادہ پسند آگئی ہے اس کو ہم نے آئل گرم کر لیا تو اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے ایک اپنا پیسو اور آئل بہت زیادہ گرم جو ہے ہو تو اس کی جو باہر کی کرمز ہے وہ بہت زیادہ بہت زیادہ جلدی سے برن ہو جاتی اس کیلئے اس کو لائٹ میں نے فلیم پر آہستہ آہستہ سے گولڈن ڈراؤن سا کر لیا ہے اور ایک ابھی میں نے شریفیس لے ڈالا ہے کیونکہ برکتوں والا مہینہ ہے بہت عبادتوں والا اور اللہ ان کو قبولیت کے درجات دے آہ اس میں بھی میں آپ کے لئے ایفرٹ کر رہی ہوں آپ میری ایفرٹ کو سراہیں اور اس کو